ذکر آل محمد علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے اللہم یا من خص محمد وآلہ بالکرام وحباہم بالرسال اے اللہ اے وہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو عزت و بزرگی کے ساتھ مقصوص کیا اور جنہیں منصبِ رسالت عطا کیا وَخَسَصَمُ بِالْوَسِيلَةِ وَجَعَلَهُمْ وَرَثَتَ الْأَنْبِيَاءِ اور وسیلہ بنا کر امتیاز خاص بخشا جنہیں انبیاء کا وارث قرار دیا وَخَتَمَ بِهِمُ الْأَوْصِيَاءَ وَالْأَئِمَّا وَعَلَّمَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَعِلْمَ مَا بَقِي اور جن کے ذریعے عوصیہ اور آئمہ کا سلسلہ ختم کیا جنہیں گزشتہ و آئندہ کا علم سکھایا وَجَعَلَ أَفْعِدَتَ مِنَ الْنَاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ اور لوگوں کے دلوں کو جن کی طرف مائل کیا بارِ الٰہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرماؤ وَفْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور ہمارے ساتھ دین دنیا اور آخرت میں وہ برداؤ کر جس کا تُو سزاوار ہے یقیناً تُو ہر چیز پر قادر و طوانہ ہے